امیر الدین اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق دس لوگ اس میں شہادت ان کی ہوئی ہے اور تقریباً چالیس کے قریب زخمی ہے جن میں سے کچھ کی حالت اس وقت نازک ہے تو سٹنلی ہم ازارے یک جہتی کرتے ہیں اپنی سیکیورٹی فورسز سے جو لوگ شہید ہوئے ان کے گھر والوں سے تازیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور دہشتگردی کا جو ناسور ہے جو پاکستان کو بڑے عرصے سے تنگ کر رہا ہے اور پاکستان میں پنپ رہا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے ایک بہت حد تک اس پر قابو پا لیا لیکن چیدہ چیدہ ابھی بھی اس طرح کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی ضرورت ہے دوسری میں آپ سے بات کرتا ہوں کراچی کی کراچی سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے تھوڑے عرصہ پہلے لہور میں ایک بارش ہوئی تھی اور ہم نے دیکھا کہ وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار صاحب اس وقت ایک سپیشل ٹیکسی سرویس چلا رہے تھے اور انہوں نے بہت ساری خواتین کو پھسی ہوئی جو تھی بارش کے پانی میں لفٹ بھی دی وہاں سے نکالا اور بہت تنقید کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے لیکن کراچی میں جو اب بارش ہوئی ہے اس کے بعد کراچی کا جو حال ہوئی اور واقعی جو مناظر ہے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں آپ اپنی ٹیلیویشن سکرینز ملائزہ فرمائیے ٹیلیویشن ساتھ دکھائیے گا میں آپ کو کراچی کے مناظر ابھی دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیسے آپ کو لگ رہے ہیں کوئی دریا ہے لیکن یہ دریا نہیں ہے یہ ایک انڈر پاس ہے کراچی کے اندر اور بلکل ایسے جیسے کوئی بڑی باقاعدہ نہر جاری ہوتی ہے یا دریا گزر ہوتا ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے یہ انڈر پاس ہے اور شہرہ فیصل جو کراچی کی ایک بہت مسروف شہرہ ہے اور وہاں پر جب آپ کراچی میں لینڈ کرتے ہیں اپورٹ سے نکلتے ہیں جو پورے کراچی سے پھر آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں یہ اس کا حال ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کھڑا اتنا بڑا کھڑا آپ اس وقت سڑک میں دیکھ رہے ہیں بیت سڑک میں شہرہ فیصل کے مناظر ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کراچی جو کہ روشنیوں کا شہر ہے کراچی جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے اور جو ملٹائے نیشنل کمپنیز ہیں ان میں سے بہت زیادہ مجورٹی کے جو ہیڈ آفیسز ہیں وہ کراچی میں ہیں تو اگر کراچی کی یہ حالت ہوگی اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ تھوڑے دیر پہلے کوئی کوٹ کر رہا تھا کہ کچھ لوگ کراچی آئے تو انہوں نے کہا کہ نائنٹین ایٹیز کا جو کراچی تھا وہ تو اس سے بہت بہتر تھا آپ کا جو کراچی ہے اس کی صورتحال سامنے دیکھتے ہوئے تو یہ کراچی کے مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور وہاں پر جس طرح سے لوگوں پر بیٹھ رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے اچھا اب میں آپ کو واپس لے کر آتا ہوں پنجاب میں اور گجرا والا کی مناظر آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ ضروری نہیں ہے ہم نے اپنے پروگرامز میں صرف بڑے شہروں کی بات کر دی ہیں بڑے شہروں میں پاکستان کی کچھ آبادی تو رہتی ہے لیکن بہت بڑی تعداد ہمارے بائیس کروڑ عوام میں سے جو ہے وہ چھوٹے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں گجرا والا جس طرح سے ایک چھوٹا شہر ہے وہاں پر کل ایک جنازہ کچھ لوگ لے جا رہے تھے اور وہ جن حالات میں سے اس جنازے کو لے کر جا رہے تھے وہ بھی ملاحظہ فرمائیے یہ گلی ہے اس گلی میں سے یہ جنازہ لے کر جا رہے ہیں اور گلی پوری پانی سے بھری پڑی ہے اور لوگ جو ہیں چار پانچ لوگ ہیں جو ان حالات میں اس طرح کی سرکمسٹانسز میں اور یہ میرے خیال میں بچارے گھر والے ہوں گے جن کا کوئی پیارہ ہے اس دنیا سے ریلد فرما گیا اور اس کا جنازہ وہ لے کر جا رہے ہیں اور جنازے میں کوئی اور لوگ شرین بھی نہیں ہو سکے تو یہ اوبرال سرکمسٹانسز ہیں ملک کے مختلف شہروں سے وچھ اس کے اوپر کام ہونا چاہیے ایک اور امپورٹن خبر آج کی وہ یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان امران خان صاحب نے روٹی کی جو بڑی ہوئی قیمت ہے اس کے حوالے سے نوٹس لے لیا لیکن ایک اور خبر یہ ہے کہ پیٹرول جو ہے اور ڈیزل جو ہے اس کی قیمت میں تقریباً سڑھے پانچ روپے اضافہ ہونے کے امکانات ہیں اور وزیراعظم نے باقاعدہ طور پر لوگوں کو بلائے اپنی گورنمنٹ میں سے اور پوچھ رہے ہیں کہ یہ مجھے بتائیں کہ روٹی کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے سر ایک ڈریکٹ ریزن تو پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت ہے جب بھی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر باقی تمام چیزوں کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو مجھے یاد ہے کہ جب کچھ عرصہ پہلے ہم چھوٹے ہوتے تھے میں کچھ عرصہ کہہ رہا ہوں تو ایک روپے کی روٹی اور دو روپے کا نان ہوتا تھا لیکن اب دس روپے کی روٹی اور بارہ روپے کا نان یہ کیسا بن گیا نیا پاکستان یہ پوچھیں گے جمشید اقبال چیما صاحب سے برائے مذہبی امور پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے پیپلز پارٹی سے حامد سید کازمی صاحب ہمیں جوائن کریں گے آپ بھی سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور دو سابق وفاقی وزراء کو میں نے اس وجہ سے آج کے پروگرام میں لیا کیونکہ ایک اور اہم ٹاپک جس کے حوالے سے مجھے بات کرنی ہے وہ آزمین حج کا ہے جیسا کہ کل کے پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ گوہ کے کرتار پور راداری کو کھولنے کے بعد آہ بہت سارے اقلیتوں کے ممبر جو ہیں سکھ کمیونٹی ہے اور دیگر وہ سارے پاکستان اور پاکستان کی حکومت کو سرارے ہیں تعریف کریں بڑی اٹھ سیم ٹائنگ آزمین حج جو تھے ان میں سے تقریباً آہ چوبیس ہزار لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے ایک خبر آ رہی ہے کہ وہ بیمار ہیں ناکست جو وہاں پر انتظامات تھے اس کی وجہ سے اور سترہ کے قریب آزمین حج جو ہیں ان کا انتقال بھی ہوئے تو اس حوالے سے بات کریں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملنے ویلکم بیک تو رائٹ اینگل بات ہو رہی تھی آزمین حج کی وہاں پر خبر آ رہی ہے کہ سترہ کے قریب آزمین حج کا انتقال ہو گیا اور چوبیس ہزار کے قریب اس وقت جو ہیں وہ بیمار ہیں اور اس بیماری کی وجوہات جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ناکست خوراک اور انتظامات کی وجہ سے وہاں پر یہ لوگ بیمار ہوئے ہیں لیکن جو ہمارے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نورالحق قادری صاحب ہے انہوں نے اس حوالے سے کچھ فرمایا وہ کیا کہتے ہیں سن لیتے ہیں ایک طاق حجاج کو انہوں نے بیمار کر دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکل منفی پروپیگنڈا ہے جو اموات ادھر ہوئی ہے سولہ ابھی تک ہوئی ہے لیکن یہ روٹین کے فکرز ہیں اور آپ کو قصے کہانیاں چاہیے بہت سارے اور قصے کہانیاں ہیں فیلئرز حکومت کے چاہیے اور بھی بہت سارے فیلئرز ہمارے ہیں ہم فرشتے نہیں ہیں اسی کو امران خان پر غصہ ہے تو غصہ اتارنے کے اور طریقے ہیں اسی کو پی ٹی آئی سی سیاسی چپکلش ہے اس کا علاج اور طریقے سے کیا جا سکتا ہے کم از کم حج جیسے مقدس فریضہ اور عبادت کو سیاست کا نظر نہ کریں نورالک قدری صاحب فرما رہے تھے کہ اگر آپ کو غصہ نکالنا ہے تو اور بہت سارے ایشوز ہیں اس کے اوپر آپ غصہ نکال سکتے ہیں اور فیلئر چاہیے تو اور بھی فیلئرز ہیں غور کیا جائے کہ انہوں نے خود یہ اسطلاح استعمال کی اور بھی فیلئرز ہیں یعنی کہ ایک طرف شاید ان اوے وہ کنفیس کر رہے ہیں کہ یہ ایک فیلئر ہے لیکن دوسری طرف وہ برملائے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے آزمین حج کے حوالے سے انتظامات وہاں پر بلکل بیترین ہیں اور جو سولہ یا سترہ اموات وہاں پر ہوئی ہیں وہ طبی وجوہات کی بنیاد پر ہوئی ہیں اور ظاہر ہے کہ کسی کا وقت آ جائے تو کھر کون روک سکتا ہے یہ ہمارے وفاقی وزیر براہ مذہبی امور نورالاق قادری صاحب فرما رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت سردار محمد یوسف وفاقی سابق وفاقی وزیر براہ مذہبی امور پاکستان مسلم لیب نواز سے موجود ہیں آپ بھی سٹوری کو فالو کر رہے ہوں گے سردار صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے سردار صاحب اطل میں جو خبریں وہاں آتی ہیں مختلف خبریں آتی ہیں بہت سرے لوگ جو ان کی پوست لگتی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو انتظاماتیں کھانے کے وچے نہیں ہیں جہاں تک یعنی اموات جو ہوئی ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو خطبی اموات ہوتی ہیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں قادری صاحب جو کہہ رہا ہے کہ اب بھی ہوئی ہیں لیکن جو اگر لوگ بیمار ہیں اور وہ ناکز کھانے کی وجہ سے تو اس کو تو ضرور دیکھنا چاہیے اور جو سردار دور میں ہمارے دور میں اس وقت تو پیکج بھی کم تھا اور انتظام کھانے وغیرہ کے شروع ہوئے تھے تو بڑے اچھے الحمدللہ انتظامات تھے ابھی تو پیکج بھی زیادہ کیا ہے موجودہ حکومت نے تو انتظامات بھی اور زیادہ اچھے ہونے چاہیے بلکہ اگر کہاں کہیں بھی کوئی شکایت ہو تو اس کو فوری اس کا عدالہ بھی ہونا چاہیے تو یہ تو واقعی بات ایک مذہبی فریضہ ہے جس کو سرانجام دینے کے لیے اپنی اپنی کوششیں ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں سیاسی سے بالاتار بھی ہیں کچھ پارٹی بیعث پر نہیں ہے یہ تو سب کو ایک ایمان چاہیتا ہے اور اس سوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی اگر اجاج کی خدمت کرے گا تو وہ بھی ایک عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کا عجر دیتا ہے الحمدللہ ہمارے پچھلے طور میں جو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں پیکج ہم نے کم کیا اور انتظامات الحمدللہ اچھے کیے تھے اس وقت خانے کا صلطلہ شروع ہوا تھا اور جو کمپنی بھی اگر ناکز خانہ کسی کا بھی ہوتا اگر پوری طور پر اس کو بلیک لیس بھی کرتے تھے اس کو جرمانہ بھی ہوتا تھا اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ ہی جو بہتر انتظامات بھی بوری طور پر کیے جاتے تھے تو ان کو نوٹس لینا چاہیے اگر کوئی کسی کی جگہ کوئی صحیح نہیں ہے تو اس کا بھی حضالہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے سردار صاحب کہہ رہے ہیں جب شیطر بایچیما صاحب کہ آپ کی کارمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے وزیراعظم پاکستان امران خان صاحب نے آج نوٹس لیا روٹی دس روپے کی ہوگی نان بارہ روپے کا ہو گیا and I really wonder کہ غریب آدمی جس کی تنخواہ یہ آپ پہ دس بارہ ہزار روپے آئے اس کے لیے روٹی کھلانا بھی اپنے بچوں کو کتنا مشکل ہو گیا آپ کے سامنے ہیں کہ جو حالات ہیں آٹا چینی دال اشیاء خردنوش کس لیول پہ چلی گیا ایک قبر یہ آ رہی ہے بھی کہ پیٹرول کی قیمت میں ساڑھے پانچ روپے کے قریب اضافہ ہونے کے مزید امکانات ہیں تو سر یہ مہنگائی کا جن تو آپ لوگوں سے قابو میں آنی رہا ایک تو اس پر کومنٹ کر دیجئے دوسرا یہ جو نورولا قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور وہاں پر معاملات بالکل ٹھیک ہیں اگر ایسے ہی ہیں تو پھر یہ تواتر کے ساتھ اطلاعات جو بیماری کے حوالے سے آئی ہیں کیا کہی ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم لیکن میں نے بسی کے لئے آپ کہلیں دو میرے ایکسپیرنس میں حج کیے ایک کیا ہے میں نے کوئی دوہزار سولہ میں اور ایک کیا ہے دوہزار چار میں ایک سرکاری کیا اور ایک پرائیوٹ کیا تقریبا آپ کہلیں کہ وہاں جو لوگ ہوتے ہیں حج سے پہلے پہلے وہ نارمولی کوئی سولہ سترہ لاکھ لوگ ہوتے ہیں حج والے دن تیس پہن تیس لاکھ ہو جاتے ہیں جن دن جائے اس سے پہلے سولہ سترہ لاکھ لوگ ہوتے ہیں اور اس میں پونے دو لاکھ تقریبا ڈیڑھ لاکھ سے پونے دو لاکھ پاکستانی ہوتا ہے سو آپ یہ جو اثر زہر شام تین نمازوں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دو تین چھ سات جنازے آپ کو کامن نماز کے فوراں بعد جنازہ پڑھایا جاتا ہے اور چھ سے سات جنازے یہ تینوں نمازوں میں زہر اثر اور شام انہیں تینوں کے بعد پڑھایا جاتے ہیں مکہ مکرمہ کی اپنی آبادی ہے چھے لاکھ کی ہے چھے لاکھ کی آبادی وہ اور اٹھارہ لاکھ شہی باہر سے گئے ہوتے ہیں ان میں سے چھ سات جنازے تقریباً بیس لوگ ہر روز وہاں پر فوت ہوتے ہیں یہ کام روٹین ہے اب ابھی تک پین سٹھ ہزار لوگ گئے ہیں پاکستان کے جو پہنچے ہیں پی اے جنے جو ابھی اپنیشن کیا ہے پرائیمیلز کے علاوہ ہوں گے تو پین سٹھ ہزار لوگوں میں سے ساترہ لوگ اگر اتنے دنوں میں فوت تو ملہب بیسی کے لیے ہجو بات نورلو اکادری صاحب کر رہے تھے کہ it's the routine matter یہ ملہب بلکل ڈیفرنٹ بات نہیں ہے نہ پہلے سے یہ ایوری جیدہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں فگر کے حوالے سے میں تھوڑی سی تصحیح سولہ یا ستا نہیں نائنٹی تھری ترانوے ہزار سرکاری ترانوے ہزار سرکاری جو بندوبستہ اس کے تھوڑ گیا چھتیس ہزار تقریباً نے جیہاد سکیم کے تھوڑ لیکن آج پی اے 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 پک آ رہا تھا کہ پی اے 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 نے پین سٹھ ہزار لوگ لے گئے اور ٹوٹل تقریباً دو لاکھ کے قریب پاکستان تو انہیں کہے پین سٹھ ہزار پی اے اے لے گئے اس پر آپ کی فگر کریں تو ایک لاکھ پچیس ہزار لوگ ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار ایک لاکھ تیس ہزار لوگوں میں سے آپ پہلے ہیں کہ سوڑا لوگ فوت ہوئے ہیں تو یہ روٹین میں یہ بات تو خریک ہے جس کی آئی ہوئی ہے میں گزارش آپ سے دوں جس کی لکھی ہوئی ہے جتنی سانسے ہیں سر ہمارا تو ایمان ہیں اس میں ایک سیکنڈ کا وہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر فود پوزننگ ہو رہی ہے اگر لوگ بیمار ہو رہے ہیں اگر لوگ بیمار ہو رہے ہیں خوراک کی وجہ سے کمپلیٹ کر رہا تھا دوسرا یہ ہے دوسرا یہ ہے اگر اس فیکٹروں کو بھی ہمیشہ اگر رکھنے ہیں کہ وہاں پہ نارمل سے زیادہ مواد ہوتی ہیں بجائے کہ لوگ فیجٹز لوگ زیادہ ہوتے ہیں ینگ لوگ تھوڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے اور تیسری جو بات ہے کہ فود پائزنگ کے حوالے سے کر دیکھیں تو پچھتے ہفتے میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ انتظامات جو ہیں وہ مختلف بیڈیا گروپ دکھا رہے تھے تو لوگ پیپل باری ہیپی وزیراعظم صاحب نے بڑا ایک سوفٹ کورنر رکھتے ہیں اور وہ سعودی پرنس جب یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے سپیشل ان سے ریکویسٹ کر کے ایک تو پاکستانی جو وہاں پر سعودی جیلیو میں کہا تھے ان کے حوالے سے ریکویسٹ کی تھی دوسرا ہی میگریشن کے حوالے سے ایک آتھا کہ لوگوں کے لیے سب نیئر ٹو آئیڈیل انتظامات ہیں وہاں پہ ہیں نیئر ٹو آئیڈیل انتظامات میں یہ کچھ ہو رہا ہے میں نیئر ٹو آئیڈیل میں یہ کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا نا یہ بات غلط ہے آپ اس کی تردید کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں جو بات قادری صاحب نے یہ نہیں غصہ نکالنے والی بات ہے یہ قریب بھی نہیں ہے یہ غصہ نکالنے والی بات ہے یہ پوانٹس کو نہیں ہے سردار صاحب آپ غصہ کیوں نکال رہے ہیں سردار صاحب ہم نہیں نکال رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود کہا کہ مذہبی فریضہ ہے اور یہ سیاست سے بالتر ہو کہ اس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو پھر آپ کیوں غصہ نکال رہے ہیں سردار صاحب نے نکال رہے ہیں آپ نے کہا اپنے کس کے پرئے میں آپ کہہ رہے ہیں سردار صاحب نہیں بات کی سردار صاحب نے بات کی سردار صاحب نے بات کی تو پھر ہم غصہ نکال رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا جس لئے ریپورٹن کی ہے مجھے نہیں پ youthful ریپورٹن کیسے آپ مقامل طور پر اس کی تجرد کر رہے ہیں کہ یہ بات ہے ہی غلط سترہ لوگوں کی مفرحات کو تم معاًتے ہیں اور وہ روٹین لیکن اگر میرا باپ سے سوا دے کہ اگر تو چوبیس ہزار لوگ واقعی میں وہاں پہ بیمار ہیں تو پھر اس سے بڑی فیلئر ہوئی نہیں سکتی اس سے بڑی فیلئر ہوئی نہیں سکتی بہت بڑی فیلئر ہیں بہت بڑی فیلئر ہے 8000 بھی ہوئی ہوں تو بہت بڑی فیلئر ہے یہ فکر غلط ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ فکر غلط ہے ٹھیک ہے اچھا تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے حمد صحیب کازمی صاحب انتا بھی موقف لیں گے لیکن اس سے پہلے کراچی کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا اور میں کراچی کے حالات آپ کو دکھا رہا تھا بارش کے بعد اور شہرائے فیصل میں جس طرح سے ایک گڑا پڑ گیا وہ دکھا رہا تھا اگر پیوز صاحب آپ مناسب سمجھے تو سکرین پر دوبارہ دکھائیے گا اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ گوونرس اند جو عمران اسمایل صاحب ہیں انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا وہ سوٹ بھی آپ کو دکھایا جائے یہ دیکھئے ایک دفعہ پھر میں آپ کو دکھا دوں this is کراچی this is the commercial hub of پاکستان and it is a very sorry state of affairs یہ ہونا نہیں چاہیے اس طرح سے اور جب کراچی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے بڑے شہروں میں ایک کراچی ہے اور پاکستان کا جتنا revenue generate ہوتا ہے اس کا majority کراچی سے generate ہو رہا ہے تو اس شہر کو تو بہت آگے ہونا چاہیے تھا لیکن ہمارے گوونر صاحب اس حوالے سے کیا کہہ رہے تھے کل جب بارش ہو رہی تھی اور میر صاحب بھی ان کے ساتھ تھے وسیم اختر صاحب یہ ذرا ملائے صافر انجوائے کر رہا ہے بارش کو اور اچھے انتظامات محدود وسائل میں جو میر نے کیے ہیں کراچی میں ایک ایم سی کر سکتی تھی انہوں نے کیے ہیں میں شہریوں سے مل رہا ہوں اور انجوائے کر رہا ہوں بارش کو آپ سب کو میر صاحب کی طرح سے کیفے پیالا پہ چائے اور پکوڑے کے آفر ہے سر وہ تو چائے اور پکوڑوں کی آفرز دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم بارش کو انجوائے کر رہے ہیں انجوائیمنٹ مہنگی پاڑ گیا ہے کراچی آئٹس کو لیکن ایک بریک لے لیتا ہوں کراچی دیفنیلی مسئلت میں لی ایک بریک لے لیتا ہوں بریک کے بعد واپس آتا ہوں ایک بریک لیتا ہوں یا کوئی بڑی نہر ہے اس کے علاوہ دیگر سڑکوں کا بہت برا حال تھا گووننس سندھ کے حوالے سے ہم نے ایک سوٹھا بھی اپنے ویورٹس کے دکھائے جس میں وہ فرما رہے تھے کہ میں تو بارش انجوائے کر رہا ہوں آپ لوگ بھی میرے ساتھ آ کے چائے پیئیں اور میر صاحب جو ہیں وسیم اختر صاحب وہ بھی ان کے ساتھ تھے تو سر آپ بھی بارش انجوائے کر رہے ہیں تو میں سنوازہ پریشن کر دوں آپ کو حضر ہی صاحب آپ کو یہ جو آپ کو معلومات دی گئی ہیں کہ شارہ فیصل کے این درمیان میں جلا ہو گیا ہے یہ طلب سے شارہ فیصل کے درمیان میں یہ جلا نہیں ہے شارہ فیصل سے ایک تیرنگ کیا ہے وہ ایک چھوٹا سا جان ہے اس کے یہ ہوا ہے اور شارہ فیصل جل رہی ہے اور اس کے دیچے جو ہے وہ ایک سیریش پلائنٹی جو سنٹر کنی ہے اور چلیں اس کا مطلب ہے کہ پھر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے فکر والی اگر شارہ فیصل کے ساتھ ایک سڑک جاری ہے جو ٹرن کرتی ہے وہاں پہ کون سا کوئی ٹریفک جاتی ہوگی وہاں پہ کون سا کراچی آئٹس اس کو استعمال کرتے ہوگے تو پھر ہم سکون رکھیں تو سر دیجئے نا جواب کہ اگر آپ ایک نیشنل کینل پہ بیٹھ پاس کرتے ہیں اور آپ یہ کہ شہرہ فیصل کے این درمیان میں ایک گڑا بیٹھ گیا ہے جس سے ٹریفک بند ہو گیا تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ کریکٹ کرو کہ آپ غلط ہوئی نہیں آپ کی اصل ذمہ داری سر یہ ہے سر آپ کی اصل ذمہ داری یہ ہے شہرہ فیصل پہ بھی ہے میں نے صرف ایک کی بات نہیں کر رہا آپ کی نظر سے نہیں گزرے ہوں گے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کوئی ایک گڑے کی بات نہیں کر رہا اور بھی بہت سارے گڑے ہیں بڑے چھوٹے بشمار گڑے ہیں اگر آپ مجھے میری بات سنیں میں تو اس وقت لاہور میں بیٹھا ہوں لیکن کراچی سے پاکھومی واقف ہوں میں اور ہمارا پورا بیورو کراچی میں کام کرتا ہے اور کراچی کے بیورو سے جو ہمیں فوٹیجز آئے ہیں وہ میں نے اپنے ویورز کو دکھایا اچھا سر ایک گزارش سن لیں میں آپ سے بیس نہیں کرنا چاہ رہا صرف اپنا پوائنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں آپ اپنا پوائنٹ ضرور دیجئے گا گزارش یہ ہے کہ شہرہ فیصل اور نوٹ وٹیور روڈ آپ کی ذمہ داری تو یہ ہے نا کہ سر یہ نہ ہو اور اگر ہو گیا تو فوری طور پر اس کو ٹھیک کیا جائے فرمائیے جا ایک گھڑا ہے وہ پڑ گیا ہے کیوی لائنٹ انیسے وہ گھری ہے اب اس کو ریپیری کیا جا سکتا ہے اور ریپیر کا کام فوری طور پر شروع کر دیا ٹھیک اور ریپیر کا کام آپ نے فوری طور پر شروع کر دیا اور کیا کوئی لانگ ٹرم پلیننگ ہے کہ آئندہ کراچی میں اس طرح کی بارش ہو تو پھر یہ حالات نہ ہو اور جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے سڑکے بنانے میں وہ ٹھیک کوالٹی کا ہو اور اس طرح سے سڑکیں بیٹھنا جائیں گڑے نہ پڑ جائیں انڈر پاسس جو ہیں وہ دریانہ بن جائیں پہلی باپ کوئی ہے کہ یہ سڑک کی خرابی کی وجہ سے نہیں ہوا ہے میں آپ کو بتایا ہے کہ جنبی جیس میں بھی شدائیں کی جنبی قرآنی کی کوئی سنگام کر گئی ہے اور وہ دنیا میں ٹھیک ملکہ ہوتا ہے ہم نے کچھ نہیں ہوئی یہاں پہلی پر شروع کر دی میں آپ سے پہلی پر شروع کر دی ملکہ ہوتا ہے ہے کہ ہم نے پہلی پاسس میں جائیں گے پہلانی جائیں گے جہاں لیکن در پاسس ہے جو شاہری میں جائیں گے یبینی سے کوئی سوال نہیں تھا پہلانی شروع کر دی ہم نے پہلانی کی کیا چیزوڑی طرح سے چھیلے چیزے موکہ ہوتا ہے پہلانی کی چیزے پہلانی کی چیزے پہلانی کی اگر وہ یہ کہتے ہیں سیارات نہیں ہے تو صفر لیمی اٹھے اس کے کلیئے تو کل کام نہیں ہے اگر اپنے پر بارہ ہے تو صرف کو کلیئے ہو our film اگر اپنے پوری ہی ہی سپسیارات کی کلیئے ہو اگر آپ کی آواز میں کچھ ایشو ہے سیجنل سٹیک نہیں آورہے تھوڑی دیکھ توقف کیجئے گا پروڈی سب آپ لائن زرہ کلیئے کرنے کی کوشش کیجئے گا تاکہ ہم سعید گنی صاحب کو صحیح طرح سے سن سکیں جی دوبارہ کوال میں لالیں پرویش صاحب دوبارہ کوال میں لالی چیمہ صاحب اتنی دیر آپ کے پاس واپس آتا ہوں کل آپ کے ایک دو دن پہلے وہ جو عالمگیر خان صاحب ہے وہ بھی اس حوالے سے وہاں پر اتجاج کر رہے تھے اور پھر سندھ پولیس نے ان کو ریسٹ بھی کیا پھر ان کے اوپر پرچہ بھی ہوا پھر ان کو جیل میں بھی حوالات میں بھی ڈالا اس کے بعد وہ زمانت پر باہر آئے تو ایک طرف تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ آپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ جب اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہیں اتجاج کا ان لوگوں کو سپریس کرتے ہیں اور دوسری طرف سندھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی جو اسلام بر میں بات کرتی ہے لاہور میں بات کرتی ہے ٹی وی پر آگے بات کرتی ہے سندھ میں بلکل مختلف پارٹی ہے سندھ میں بلکل یہ فاشسٹ پارٹی ہے باقاعدہ فاشسٹ پارٹی ہے یہ پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں ایمکیل کو کہہ رہے ہیں جی پیپل پارٹی کو کہہ رہا ہوں پیپل پارٹی کو کہہ رہا ہوں بلکل یہ آپ کہلیں کہ اندرون سندھ کی بات کر لیں یہ ایوان کراچی میں اور یہ ہمیشہ کریڈ لیتے ہیں کہ سندھ میں کراچی جو ہے یہ اتنا ریوینو دیتا ہے اور اس کراچی کو جو جس کراچی سے ریوینو آتا ہے یا اس کے بعد دوسرا اگر بڑا شہر دیکھیں تجارتی شہر تو وہ آپ کہلیں ہیدراباد ہے تیسرا بڑا شہر دیکھیں تو سکھر ہے تو سکھر ہیدراباد اور کراچی تینوں شہروں کا برا حال ہے تینوں شہروں میں آپ کہلیں یا اس کے بعد اگر لڑکانہ جو ملن باشا اللہ ان کا گھڑ ہے اس میں دیکھ لیں تو پانچ میں بڑا شہر میرپور ہے وہاں پہ بلکہ نوابشاہ چھتا میرپور ہے سو آپ کہلیں کہ نوابشاہ کا مجھے دیکھتے ہوئے کافی دیر ہوگی لیکن امیرپور ریسنٹی دیکھا ہے میں نے برا حال ہے سو آپ کہلیں کہ کراچی جس کا ریویو جو لیتے ہیں جس کو کلیم کرتے ہیں جس کو سندھ کا تجارت کا ملگڑ کہتے ہیں وہاں سے ریویو دو لے رہے ہیں لیکن دے کچھ نہیں رہے اور اس کا جو بیسکل گوونر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان دونوں آپ کی پارٹی کے سندھ میں میں سمجھتا ہوں کہ امپیکٹ کب آئے گا امپیکٹ شہروں میں تو اگر داس سال میں آجت بہت بڑا ہے ملوہ ڈیفرنس آئے گا آپ کو نظر آگا تین چار سال میں لیکن آپ کہلیں کچھ چیزیں انڈیٹ آپ تو مارک آجیں ٹھیک ہے اس میں تو اگر سات آٹھ سال میں آجتا بڑی بات ہے میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں سعید دنی صاحب سے ہمارا ہے وہ بھی سندھ گورنمنٹ کے تعاون کے بغیر نہیں صرف فیڈل گورنمنٹ کراچی کو کس طرح کا تعاون چاہیے آپ کو اس کا حصہ دیں اس کو اس شہر کو وہ ان کا کمرشن حب ہے وہ کہتے ہیں وفاق نہیں دے رہا حصہ میں وفاق نے جو دینا ہے وہ آپ کہلیں ایڈیشنل دینا ہے وفاق نے جو دینا ہے وہ مربانی کرنی ہے اگر اٹھارویں ترمیم کے مطابق آپ کو پورا حصہ مر رہا ہے تو وہ کیوں نہیں سہی طرح لگاتے ہیں تو وہ کیوں نہیں لگا رہے ہیں جی سعید گنی صاحب جو حصہ آپ لوگوں کو این ایف سی وارڈ کے ثرو مل رہا ہے اور اٹھارویں ترمیم کے بعد مل رہا ہے وہ سندھ کی انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ صحیح طرح سے کیوں نہیں لگ رہا اور اس میں سب سے بڑا حق کراچی گا ہے اور اس میں اگر ایک حضی حضی میرے پاس کیونکہ بڑی صدیل جواب ہے بیٹر پر یہ کہنا ہے کہ کراچی آئیں اور یہاں سے پھر ہم پائے روز چلیں اور جس شہر کا آپ چناہو کریں گے کہ اس شہر تک ہمیں جانا ہے اسی جائیں گے جو راستہ آپ چنیں گے اسی راستے سے جائیں گے اور میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں جو میں ثابت کروں گا کہ جو انٹر پرسٹک سڑکیں ہماری بنی ہوئی ہیں جو روز انٹر سکر ہے سب سے اچھا ہے شہر کی اندرونی سڑکیں اور گلیاں وہ سکتا ہے سو فی صد دروس نہ ہوں یہاں وہاں بے ایشو ضرور سکتے ہیں سو فی صد نیم انٹر سکتے ہماری روز انٹر سکتے رہے وہ سب سے اچھا ہے اور اگر کدی آپ کو موقع ملے جو میں آپ سے گزاری کروں گا اور کراچی میں سکتے ہیں میں میں سر ایک سوال پوچھیں اور یہ شہر میں جانت ہے سری سب ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں سر میرے سوال یہ ہے کہ اگر لاہور میں ایک سو تیس میں بارش ہوتی ہے تو پانی نکل جاتا ہے اور کراچی پچاس ایم ایم بارش سے بیٹھ جاتا ہے یہ کراچی کا آپ پہلے کہ الیکٹرک بیٹھ جاتی ہے تو آپ کہلیں بڑا پرانا شہر اور بڑا شہر ہے کہ لاہور تو اچانک ایکسپوننٹلی بڑا بڑا ہوئے تو اتنا تیزی جو پرانا بڑا شہر ہے اس کی سڑکے بھی دیکھیں پچاس ایم ایم کی بارش اور ایک سو تیس ایم ایم کی بارش میں فرق بڑا ہے جو پچاس میں پہلے ہو تو پھر جو جو فرمائی فرمائی آپ کے دور پھر حکومت میں بھی برسر اقتدار تھے آپ کے دور حکومت میں بھی برسر اقتدار تھا آپ کے دور حکومت میں بھی برسر اقتدار تھے ہم بھی اس کے لئے شامل ہیں انہوں نے بہت سارے ایسے کام کی ہیں کہ اس پر شہر کا سباہ ہو گیا اور بہت سارے کام ایسے ہو گیا ہیں جو شاید اب ہم تبارہ پیچھے بھی لیا دکتے ہیں جو یہ چائنا کٹنگ اور یہ امنیٹی سے قبضے اور یہ سارے کامیں مقصود سارے انہوں نے کی ہوئے ہیں اور یہ شہر مشکسمت کی ہے باکش شہروں کے ملکے کہ اس درستک شہر خرابیاں ہاں پیدا نہیں ہوئی اتنی کراچی کے شہر میں پیدا ہو گئی کراچی کے اتنے لوکل گرمنٹ کے ٹپاٹویشت ہیں اس کے انڈرہ جیسے ہیں اور اسٹافی ہیں لیکن کہ اور اسٹافی کر کے لوگ پرکی کیے گئے ہیں وہ شاید سرکاری ازاروں سے زیادہ ساری جماعتوں کے دارے کے کام کرتے ہیں وہ مرازمت کرتے ہیں کسی واتربورٹ کی سر یہ اس سسٹم کو ٹھیک آپ ہی کرے گے تھا دس سال سے آپ کی حکومت ہے کراچی بہت سارے ایسے ایشون ہے کراچی کے جو شاید کسی اور شہر کے ساتھ نہیں ہے اب تو دس سال سے آپ کی حکومت ہے سعید گنی صاحب میں نے کہا اب تو دس سال سے آپ کی حکومت ہے تو ان اشیوز کو اگر صحیح کرنا ہے آپ نے کرنا ہے سسٹم میں جو پرابلمز ہیں سر آپ نے ان کو ٹھیک کرنا ہے چودہ بندے مر گئے سر چودہ بندے مر گئے بارش کی وجہ سے میں نے کہا چودہ بندے مرے ہیں بارش کی وجہ سے کرنٹ لگنے سے میں نے کہا چودہ بندے مرے ہیں میں نے کہا چودہ بندے مرے ہیں میں نے کہا چودہ بندے مرے ہیں اور اس کی جمعید سر چکاری ہو رہی ہیں ہمیں اس کی مخاطفت کی تھی اور یہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں جو بچارے لوگ بہت سر چھونا مارے جا رہے ہیں تیجری بسرنٹ لجنے سے یا تیجری چلی جا تھی تراچی شہر میں یا ایوان یہ کہ حیدر آباد میں بارش کی تراچی کے مقابل میں وہاں کیا دا کرائیس ہیں اور وہاں کوئی بچارے لگنے سے بجلی چو فجرت بہا لیے سکی ہے ہمارے سیوج کے پمپنی سیشن سے ہوں کیل رہے ہیں اور پانی وہاں لوگوں کے دروں سے نکل نہیں پا رہا ہے جہاں ہماری کوتائی ہے ہمارے مقام نہ کر رہے ہیں بجلی فرام کرنا خاصتی مداریوں نہیں دے رہے ہیں بجلی میں یہ نہیں بات کر رہا کہ وہ تو ایک لیدہ ایشو ہے ہی لیکن میں آپ سے ارز کر رہا تھا لگنے سے بجلی لگنے سے چودہ بندوں کی موت واقع ہوئی ہے میں بلکل ہوئی ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے کہ ایلیکٹر کے آپ کی ذمہ داری ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے ایلیکٹر ایسا ادارہ ہے جو ہمارے نہیں آتا اور یہ جترے واقعات ہوتے ہیں ساید گری صاحب بہت شکرہ میں جوائن کرنے کے لئے ساید گری صاحب ساید گری صاحب پیپلز پارٹنیرز کا دودھ بھی ہے اس کو اچارہ نکلایا جسی گلی اس شہر کو اس کو آپ کہلیں کہ پولٹیکل جو بارگیننگ اس کی لئے استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو حق نہیں دیا اور پھر اگر اس میں مشرف کے دور میں ترقی ہوئی اس میں مصطفیٰ کمال کے دور میں وہ اگر نکال دیں تو کراچی بلکل کھندر ہوتا اور اس میں جو قبضہ تھے یا راستے جس طرح بند کیے ندیوں پہ قبضے کیے نالوں پہ قبضے کیے تو پچاس ایم ایم کی بارے سے شہر میں پورے اس سسٹم کا بیٹھ جائے اور لاہور کے بارے میں بھی ایک چیز اور دوسری ہے ہم تو لاہور میں بیٹھے ہیں اسمال بزدار صاحب تیکسی سرویس چلا رہے تھے اس کے حالے سے پومنٹر گجراوالے کا جنازے کا بھی بتا دیں ایک فکرہ بولیں دوسرا جس بندے کی دیان نہیں ہمارا کیا الیکٹر سے بیس ملین ڈالر رشمت لی ہے ماشاءاللہ نون لیگ نے جو اپنے پیسے لی ہیں اور کیا الیکٹرک جن لوگوں دیئے انہوں نے انیویسمنٹ نہیں کی آج کراچی کے بہت برے حال میں کیا الیکٹرک بھی بہت بڑا شہر ہے باقی بات رہے ہیں لاہور بھی پوچھ رہے تھے آپ کا بہت شکریہ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ وقت بلکل ختم ہو گیا میرے پاس میں صرف اتنا کہوں گا سعید دنی صاحب جس طرح کہ کہہ رہے تھے کہ کیا الیکٹرک ہمارے ماتحت نہیں ہیں اگر یہ اگر چودہ لوگ بجلی لگنے سے ان کی موت واقع ہوئی ہے اور ایک گورنمنٹ منسٹر میرے شو میں آکر یہ فرمائیں کہ یہ ہمارے ماتحت نہیں آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں آپ اس گورنمنٹ میں کام کر رہے ہیں اور وہ گورنمنٹ وہ پارٹی پچھلے دس سال سے اقتدار میں ہے کراچی میں کراچی میں بارش ہوئی ہے تقریباً پورا شہر جیم ہو گیا ہے تعلیمی ادارے بند ہو گئے ٹرافک کا نظام درم بند ہو گئے اور آخری چیز یہ کہ بہت زیادہ فوکس کر رہے تھے شہرہ فیصل پہ نہیں شہرہ فیصل پہ جو میں نے دکھائے ہیں بہت سارے گڑے شہرہ فیصل کے بھی تھے لیکن شہرہ فیصل کے علاوہ بھی اگر کسی روڈ پر گڑا پڑھ رہا ہے تو وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے اور اس کی وجہ سے بھی ٹرافک خراب ہو رہی ہے اور لوگوں کو انکنویننس ہو رہی ہے گورنمنٹ افسند has to take action it is high time کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی